موسیقی ہمارے خالق اور مالک رب ہمارے پروردگار بڑے ایمان بھروس اور تبخل کے ساتھ تیرے دوری میں ہمارے خدا تیرے شکر ادا کرتے ہم غلاب کے لئے خدمت کے لئے ساری جانوں کے لئے جنہوں نے آج جمع کیا وہ اپنے گھرانوں کا اندانوں کے لئے اور تیرے اکلیسیا کے لئے تیرے شکر ادا کرتے ہم سارے جنرلسٹ کے لئے جو آج جمع ہیں ایک ایک کلی میں برکتی گواہ کرتا ہم انہیں اپنے جلال کے لئے استعمال کر خدا خدا تاک کرشن کمورٹی اس ملک میں بہتر زندگی پدا کرتے ہیں یسو کے القادر نام کے لئے سارے ہم نے گھبرانا نہیں ہے ہم نے سٹگل کرتے ہیں جب آپ کسی بقصر کے لئے کام کرتے ہیں دیکھر بہت ساری مشکلات تھے جو ہیں وہ کچھ بھی لگتے ہیں پادری امرق صاحب نے جب اس چرچ میں شروع کیا تھا تو انہیں چلی بڑے مہار تھے ای نو بہتے ہیں بڑے مشکلات تھی لیکن آج انہوں نے بہت سار چرچ بنا دیا ہے باقی چیزیں بھی ان کی چل رہی ہیں لیکن ان کی سٹگل تھی ان کی دوایاں تھی اور انہوں نے کام کر کے دکھایا اور اسی طرح بھی کہ سحافی آپ سب لوگ ہم سب لوگ ہم نے اپنی سٹگل کر دی ہیں اپنے حصی کی شما جدا ہے شما آپ کی صورت میں جلا سکتے ہیں جو خدا نے آپ کی برکل دیا توڑا دیا اس کو استعمال کریں اس کو دبائیں اور پوشش کریں کہ آپ اپنے لوگوں کے لئے کام میں تو بڑی دور ہوں اور میں ایسے بھی اس بات کا قائد لئے بہت کام بہت کر رہے ہیں باقی لوگوں کے ذمہ داری سب اپنا بہت کام کریں آپ کی گلی خندلے میں آپ کی شاعر میں آپ کے آس پروس میں بہت سارے میں سائر ہوتے ہیں اس کی نشانتیں آپ میں کرتے ہیں آپ کی ذمہ داری یا بین کی انسان اگر ہم سوچتے نہیں ہیں تو شاید اچھے انسان نہیں ہیں ہمیں سوچنا پڑے اور اب تک پاکستان کے مسئلیوں کو بھی اپنے فارم پیانا پڑیں گے سیٹ جیپ یہ ہے پچھلے کتین چار سالوں سے بہت ایکٹیوٹی کام کر رہی ہے ہم نے بہت ساری ٹریڈنگز دیئے ہیں بہت ساروں کو ٹریڈنگ کیا ہے ہم نئے لکھنے والے لے کے آرہے ہیں اس دفعہ اپنے ایف سی کالج کے ساتھ دیکھا ہم نے بکی یاد کو ڈیج کے بچوں کو ان کے جو ماسکی ملکیشن کے بچے ہیں وہ دیکھنا شروع کریں سلام پیش کرتا ہوں اور سب سے پہلے تو ہمارے پاس بازی ایمیت صاحب میں انکشب پر گزار دیم کہ آج یہاں پہ انہوں نے سی جیپ کے ساتھ کو یہ پرنسز دیا کہ وہ پروگرام کر سکیں اور دک صاحب آپ کا اور آپ کی تمام ٹیم کا سب سے پہلے جتنے بھی کرسچن یونین آف جنرلیسٹ کے میمران ہیں جو شامل ہو رہے ہیں یا جن کو روڈیفکیشن جاری ہوگا میں سب کو مبارک پاس بیش کرتا ہوں اور مید رکھتا ہوں کہ آپ اسی طرح خندہ پشانی سے دلدری انکام کو سرک جان دیں گے ہمارے نہور سے دو دوست کاشف نواب صاحب مبیسی تعرف کے مہتاج نہیں ان سے شناسہ ہی ہے اور بڑا اچھا تعرف ان سے اور اسی طور میں میں کاشف نواب صاحب کے جو چٹکلے ہوتے ہیں جو رزانہ ہی پڑھنا ہی پڑھنا ہی کو ملتے ہیں صبح صبح جب میں دفتر جاتا ہوں تو جہاں پہ کیسوں کا بوجھ ہوتا ہے ان کی پوز پڑھ کے نا تھوڑی سی ریلیکس سیشن مل جاتے ہیں میں آپ کی پوزر پڑھنا ہوں اور بڑا مزا آتا ہے جنرلیسٹ میں جو کچھ پڑھ کے آتے ہیں جو پڑھ کے سبجیکٹ پر جن کر ٹاپر کو جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ شاہ زیب خان زیادہ ہے وہ عمر کر کے آتا ہے اس طرح کے ایک پیسٹر ہے بہت سارے لوگ ہیں جو بس فوریمیلٹی پوری کرتے ہیں باقی در ہمارے شامون صاحب صاحب ہیں یونس صاحب ہیں بڑا شامون صاحب 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 کے ساتھ بھی کافی پروگرام کیے ہیں تو بڑا اچھا لگا یعنی سب دوستوں کے ساتھ بڑا اچھا ایکسپیرینز ہے اور یقینی طور پر آپ نے ہمیشہ عزت دی ہے ہمیشہ محبت دی ہے اور میں بھی کوشش کرتا ہوں اسی طور پر اس بات ہے میں کمیٹڈ ہوں میں زندگی میں اگر سب سے زیادہ کسی چیز پر بلیگ کرتا ہوں تو یہ کرتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو عزت دی جو لوگ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہیں جنہوں نے اپنے کلم کی آم روح بیچ دی جنہوں نے اپنے خیالات گروی رکھ دی ہے جنہوں نے کسیدھا کوئی شروع کر دی وہ ہمیشہ ناکام ہوں گے اور کبھی کامیاب نہیں ہوں گے وقت ایک دن ان کو اکسپوز کرے گا ان کا کلم پروچوں کو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہمیں حرات کے ساتھ کمپرومائز کر کے کسی کی پریشر میں آنکے حکومتی عبار دے کر یا پیسے دے کر ہمیں قوم کے کبھی بھی سودے بازی نہیں کرنی چاہیے ہمیں سچ لکھنا چاہیے ہمیں سچ کو آگے پڑھانا چاہیے اگر ہمارا جڑا مالا میں استثال ہو رہا ہے تو ہمیں کہنا چاہیے ہمارا استثال ہو رہا ہے اور جو یہ نہیں کہتے جو حکومت کے پروگراموں میں جا کے ان کی دون چھلہ بن کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں جو ایس پی صاحب کے پاس بیٹھ کے ان کی چائے بسکٹ پی کے تو سب اچھا کا سیٹیفکیٹ دیتے ہیں جو صرف اسلام آباد میں بیٹھ کے قرآن پاک یا بائبل مقدس ہاتھوں میں پکڑ کے جھوٹ بوتے ہیں کہ ہم ہمارے لیے اکمت سب اچھا کریے ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا بھی ہمارے جنرلزم کا کام ہے اور آپ کو یہ ضرور کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں یہ مشکل رستہ ہے لیکن اس رستے پہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے سب سے زیادہ جنرلزم کی راہ میں شہادتیں دیں قربانیاں دیں اور آپ اس کافلے کا حصہ ہیں میں برمید ہوں کہ نہ صرف آپ میری آواز بنیں گے پاکستان کی آواز بنیں گے بلکہ اپنے قوم کے حکوم کو ہمیشہ آگے بڑھائیں گے اور خصوصی طور پہ میرے ساتھ جو مسئلہ در پیش آیا جب میں وقالت کی فیلڈ میں تھا اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا ایک ہمارے مو پہ چہرے پہ ایک کلنک لگا ہوا ہے کہ ہم کمپیٹنٹ نہیں ناصر دوسرے تو سمجھتے ہیں ہماری اپنی قوم یہ ذہن میں رکھتی ہے کہ کرسٹن کو کیل اچھا نہیں ہے کمپیٹنٹ نہیں ہے اور کرسٹن صحافی بھی اچھا نہیں ہے تو یہ بڑا چیلنج ہے میں نے اس کو قبول کی اور میں نے کوشش کی کہ بڑے بڑے کیس کیے جائیں اپنے آپ کو کمپیٹنٹ بھی کیا جائے اس راہ میں وقالت کا کچھ سیکھا بھی جائے تو وہ کر کے دکھایا ہوں شکر ہے خدا انکہ کہ اس فیلڈ میں یہ بہت بڑی فیلڈ ہے کوئی کمپیٹنٹ نہیں ہوتا انسان سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے اور یہ ہی آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹورٹھ کریں حلیم اور فروتر رہیں کیونکہ علم پہ کسی کی کوئی جارہ داری نہیں علم پہ کسی کا کوئی ضرور نہیں تو یہ ضروری ہے میں جنرلیس سے بھی گزارش کروں گا کہ سیکھیں اور یہ ہم سب کا چیلنج ہے ہمیں ایک کمپیٹنٹ جنرلیسٹ بننا ہے ہمیں بڑے اداروں نے جس طرح سرل اور میڈا نے اپنے لوہا منوایا ہے اسی طرح ہمیں اپنے لوہا منوانے کی ضرورت ہے خدا حمد آپ کے ساتھ ہو ہمیوں ناصر ہو میں ایک دفعہ پھر ارگنائزرز کا ڈاکٹر صاحب کا ڈاکٹر سلامت کا ندیم گیل صاحب کا شہباز اکوش کا یونس شہزاد کا اور باقی تمام لوگوں کا شکر بزار ہوں جنہوں نے یہ پروگرام ارنج کیا خدا حمد آپ کے ساتھ ہو تینکیو بات بھی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اب صحافت نصیبوں میں بھی ترقی کر رہی ہیں پہلے خاص طور پر جڑا والا کی واقعے پر جنہوں کا ہائلائٹ کیا گیا ہے میرے لئے یہ وہ بہت ہے مجھے یاد ہے کہ میں نے بھی ایک کلپ چھوڑا سا جسے پیپل میں سات لاکھ لوگوں نے دیکھا اور کمیٹس بھی کیا بہت ہی مجھے تریٹس بھی اس میں سوک کی طرح آتے ہیں تو مجھے ایک بات بھی احساس ہوا اس شعبے میں بھی اب ترکیتا رہے ہیں میری دعایاں وہ آپ کے ساتھ ہیں خدا فر برکتے ہیں بہت شکریہ میں کیونکہ کاشا بھائی نے کہا and i'm grateful for all of you to be here اور مجھے خوشی اس چیز کیے کہ جیسا ابھی بشب چھی کہہ رہے تھے کہ awareness آنا شروع ہو گئی ہے اور journalism جو ہے وہ وڑھنا اور ترقی کرنا شروع ہو گئی ہے سو مجھے خوشی اس چیز کیے کہ ہمارے جو چھوٹے ایلیاز میں اس میں بھی ہم نے انیشیئیٹر جو ہے لینے شروع کر دی ہیں کاشا بھائی کو اپریشیٹ کروں گی جنہوں نے اپنے لوگوں کو اپنی قوم کو اکھٹا کرنا شروع کیا اکمل بھٹی صاحب میرا آپ کا personal interaction نہیں ہے but yes آپ نے بڑا contribution جو ہے ہو کیا یہ سارے جڑا والد کے باقیا میں اور اور گالبن میرا جو ایک دو پہلے چکر دیا تو ہم نے کوشش کی کہ ایک ہماری کمیٹی کی کمیٹی کی کمیٹی کی کمیٹی کی جائے ایلیاز جوئے اکشن کمیٹی کمیٹی کی اگر آپ میکنی کی امیٹی کی کمیٹی کی مسلاہ یہ ہے کہ سب سے بڑا مسلاہ جیسے اکمل بھائی ہیں انہوں نے اپنا contribution کیا کاشی بھائی & team انہوں نے اپنا contribution کیا جیسے مجھے چا لگتا ہے personally ہمارے communication اور coordination ہمارے اچھی لوگ exist کرتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ یہ ایمفیسائز کرتے ہیں بھٹی سب یہ ہم پر ٹیگ ہے کہ ہمارے لوگوں میں جو ہے گریڈ تھرڈ گریڈ فورٹ کے جو جو چاہیے ہیں وہی کر لے ہیں سنیٹری ورکرز میں ہی جانا ہے تو یہ چینج ہم نے لے کے آنا ہے جنرلزم کیا ہے جنرلزم ہے ایک ایسی خبر جو اپنے لوگوں کو پون چاہیے ہیں آپ کی ایسی جنرلزم کیا جوٹی ہے آپ نے دیکھنا ہے is this news true آپ نے فرس چیز ہے اس میں truth دیکھنا ہے truth کے بعد اپنے accuracy اس کی کرنی ہے جس کو source verification بولتے ہیں آپ نے check کرنا ہے کہ ہاں میرے فلا بہن بھائی اس نے مجھے call کی ہے آیا یہ بات درست ہے یا نہیں آپ نے fact finding کرنی ہے آپ نے اس کا truth کا verification کرنا ہے آپ نے اس میں accuracy دیکھ رہی ہے دوسری طرف کا walk-up دیکھنا ہے دو چاہر دوستوں سے چانبین کرنی ہے آیا آپ پہ جو responsibility ہے as a journalist وہ بات اور اتنسیسٹی جو ہے اس کی کیا ہے محمد شیبا نے مجھے دعاوٹی کہ میں وہاں جا رہی ہوں آپ وہاں مجھے نہیں سکتے ہیں تو میں اسی ملاکات کے بعد سے آیا تھا اور یہاں کھا نہیں پتر جدا کہ یہاں ایک تکرسن شاپیوں کی اورانیزیسٹی ہے اے وہ اس کا کیا ہے اور looks-up منی شایک ہے مرصا کھا باہر اپنے ٹاوں کو بھے خیلال حیرہ موشتر بھی کہی باہر ہوئی ہے تو میری سالی جو دنائے ہیں میری السالی جو تماننا ہے آپ کے ساتھ ہیں اور جب بھی جہاں بھی ضرمد پڑی میں آپ کے ساتھ کرا ہوں اور آپ کی جائے مرد کرنے کے لئے جو بھی اس سے ہو سکتا ہے میں نے کیا ہماری بات جی بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگا ہے کاشر نواؤ صاحب جو بہت اصطاد ہے آپ کا شکریہ ہے آپ میڈا شیپر گل ساگر آپ کا بہت شکریہ ہے ناصر صاحب جو بہت بہت اچھے دوست ہے اور واقعی پچھلے دنوں جب مکلا کو بنایا کہ لاہور کے اندر تو میں نے صدا کی خادم سینئر پاسٹر مردوسر صاحب سے بات کی تو میں نے کہا کیوں نہ ہوں صحافیوں کے لئے بھی کوئی پروگرام کریں کوئی بنائج کیا جائے تو سونے سون پوسیبل کہ ہم جو ہے ایک صحافی کا پروگرام رکھ رہے ہیں جنہیں اس کے لئے پچاس ہزار روپے کا چیک لیا جائے گا موسیقا موسیقی موسیقی